جس گیٹ سے وہ انٹر کیا جس جنگلے والے گیٹ سے تو دوسری سائٹ سے اس کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے موو کر جائیں وہ نہیں نکلنا چاہ رہی تھے اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور رائٹ ویڈ ارشد مہدی ویورز چودہ اگرس کی رات کو منارے پاکستان کے گراؤن میں ایک خاتون کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات اور بد سلوکی کا واقعہ پیش آتا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا اور مین سٹیم میڈیا پر اس واقعہ کا جو ایک رخ ہے اس تصویر کا وہ دکھایا جاتا ہے آج بطور جنرلسٹ میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھاؤں ہم اس جو افسوسناک واقعہ ہے اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ حرکات کی ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے لیکن یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس میں وہ جو ٹک ٹاکر لڑکی ہے اس کا کتنا قصور تھا اور یہ اس طرح کا جو انسیڈنٹ ہے اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس کے لیے آج ہمارے صحت موجود ہیں وائس چیئرمن پی ایچ اے حافظ زشان رشید صاحب جو کہ منارے پاکستان سمیت تمام جو پاکس ہیں ان کو ہیڈ بھی کرتے ہیں ان کے تمام انتظاموں انسرام ان کے پاس ہوتے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا کیسے آیا کیا ہوا پہلے نمبر پہ تو میرا آپ سے کوئیسن یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ چودہ آگست کی رات کو شام چھے بجے سے لے کے رات بارہ ایک بج تک آلموسٹ کتنے لوگوں نے اس پاک کو وزٹ کیا دیکھیں اس زفا محرم الحرام کے تقدس کی وجہ سے اور کرونا وبا اور اس کے ایس او پیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اس زفا جو روایتی پچھتے کئی سالوں سے ہم آتش بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس زفا ہم نے وہ دو دن پہلے ہی اس کو منسوق کر کے بقاعدہ میڈیا بھی کر دیا تاکہ وزٹرز نہ آسکے یا کم آسکے اس زفا ہمارے پاس سب سے کم تعداد میں دو لاکھ دس ہزار سے زائد لوگ آئے ہیں منارہ پاکستان میں پورا تیرہ اور چودہ اگست پہ اور اس میں بے شمار فیملیز تھیں اور ہمیشہ رہی ہیں کتنی فیملیز کا اس میں کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ دو لاکھ دس ہزار جو تھا فگر اس میں کتنے ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ خواتین تھی فیملیز تھی بچے تھے میں اکثریت فیملیز کی بات کر رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سارا ریکارڈ اس واقعے کا پہلے تو میں اس واقعے کی پرزور مضمت کرتا ہوں یقیناً یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اس میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے اور اس کے لیے ہم نے ایف آئی آر بی سب سے پہلے پی ایچ اے نہیں درج کروائی اور ہم نے تمام تر جو ہمارے سیفٹی بائیر سے ہم نے پولیس کو بھی لیکن یہ بڑا ایک تکلیف تھے واقعہ جس سے نہ صرف پاکستان اور بلکہ پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی سار یہ بتائیں کہ فیملیز وہاں پہ کتنی تھی خواتین کتنی تھی دو لاکھ دس ہزار ہمارے لوگوں نے کاؤنٹ کیا جو اس دن گیدرنگ ہوئی لوگوں کی اس میں اکثریت فیملیز کی تھی بچوں کی تھی اگر کوئی ہمیں پتا ہوتا کہ اس سنہ کا واقعہ آتا تو میں آپ کو ایکوریٹ بتاتا کہ مرد کتنے تھے عورتیں کتنی تھی لیکن اکثریت فیملیز کی تھی ان فیملیز میں خواتین سے زیادہ بچے تھے اور بچیاں تھی یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایک میاں بیوی آیا ان کے چار بچے ہیں تو یعنی یہ ایک بالکل فیملی پارک تھا ہم تو ایکسیس بھی نہیں دیتے جو یہ لڑکوں کا گروہ آتا ہے ہمارے کسی پارک میں منارے پاکستان تو بہت دور کی بات ہے ہمارے کسی پارک میں لڑکوں کے یہ جو گٹ ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے ان کو ہم اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے اس دن بھی یہ دروازہ توڑ کے داخل ہوئے تھے جس کی ایف آئی آر اسی دن پہ درج ہے اچھا آپ نے دیکھا کہ فیملیز یہ بتا رہے ہیں کہ اکثریت ہی اس ان فیملیز میں سے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کوئی آپ کے پاس کوئی رپورٹ آئی ہو کہ کسی کے ساتھ کسی نے کوئی بدسلو کی کیا ہے اس خاتون کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا واقعہ اگر ہوتا تو وہ سب سے پہلے آپ ہی اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا میڈیا بہت متحرک ہے اگر یہ ایک واقعہ ہوا اور اس کی رپورٹ ہو گئی تو اگر خدا نہ خواستہ ایسا کبھی آپ ماضی میں اٹھا کے دیکھ لیں یہاں پہ بے شمار ہمارے لوگ آتے ہیں سٹارز آتے ہیں خواتین آتی ہیں پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے یہ پوائنٹ ہے جو کہ قابلے گور ہے کہ اس سے رات یہ بتا رہے ہیں اس دن چودہ اگست کی اور تیرہ اگست کی جو رات تھی وہاں پہ بے شمار فیملیز تھی بے شمار خواتین تھی بچیاں تھی لیکن کسی کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ پیش نہیں ہوا لیکن یہ جو ٹک ٹاکر لڑکی ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو یہ کیوں اس طرح کا واقعہ پیش ہوا ایک تو اس کے بارے میں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے خاتون نے ایک دن پہلے ہی اپنے جو فالورز ہیں اپنے جو اس کے ساتھ اٹیش لوگ ہیں ان کو انوائٹ کیا کہ آپ اس رات وہاں پہ پہنچیں وہاں پہ ہلا گلا ہوگا وہاں پہ میں بھی ہوں گی آپ بھی ہیں اس کے بعد یہ خاتون وہاں پہ آتی ہے تو جو ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ خاتون جو ہے وہ بالکل آرام سے وہاں پہ سیلفیاں بنا رہی ہے وہاں پہ اپنی ٹک ٹاک جو ہے وہ شوٹ کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ جو وہ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں اور وہ پورا موقع جو ہے وہ اپنے فالورز کو دیتی ہیں اپنے ساتھ اٹیش ہونے کا اور اس کے بعد جب آپ پہلی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کے ساتھ کہ اس میں جو پہلی ویڈیو ہے جو پی ایچ اے کے گارڈ ہیں ان کے ساتھ مجود ہیں اور وہ ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ لوگ وہاں پہ مجود نہیں ہے خاتون چاہتی تو وہاں سے نکل سکتی تھی لیکن خاتون وہیں پہ مجود رہی اور اس کے بعد یہ انسیڈنٹ پرولانگ ہوا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ زیادہ تداد میں جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہوئے اور اس کے بعد یہ سارا انسیڈنٹ پیش آیا یہ افسوسناک عمر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں سرہ سر جو غلطی ہے وہ اس ٹک ٹاکر خاتون کی بھی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو خاتون کی جانب سے کوئی ایف ای آر درچ نہیں کروائی جاتی بلکہ پی ایچ ایف ای آر درچ کرواتا ہے اور اس کے بعد پندرہ اگست کو خاتون ایک اور ٹک ٹاک جو ہے وہ اپنے ٹک ٹاک جو اکاؤنٹ ہے اس پہ وہ اپلوڈ کرتی ہیں اور ان کو کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی قابل ذکر جو ہے وہ چیز سامنے نہیں آتی لیکن جب ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ ہونا شروع ہوتی ہیں چیزیں سامنے آنے شروع ہوتی ہیں تو خاتون جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہے اور اپنی جو ای آر لانچ کر دیتی ہے اس میں ہمارا مقصد بلکل یہ کہنے کا نہیں ہے کہ یہ جو ہم اس کو کوئی جو جو یہ واقعہ پیش آیا جن لوگوں نے یہ کیا ان کے کوئی فیور کر رہے ہیں بلکل انہوں نے یہ غلط کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس وقت جو ٹک ٹاک پہ ہو رہا ہے جس طرح سے نازیبہ حرکات ہو رہی ہیں جس طرح سے ٹک ٹاک پہ بہودہ چیزیں جو ہے وہ خواتین کی جانب سے شیئر کی جاری ہیں یہ بھی اس کی ذمہ دار ہیں یہ بھی اس میں قصور وار ہیں اور ان چیزوں کا بڑا عمل دخل ہے اس طرح کے واقعات میں زیشان صاحب آپ یہ فرمائیے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہم نے دیکھا کہ آپ کا گارڈ وہاں پہ موجود تھا کہ کیا پوزیشن تھی وہاں پہ کیا سیچویشن تھی دیکھیں ایک تو میں آپ کو یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاک سینڈ ہارٹی کچھر اتھارٹی کوئی فورس نہیں ہے ہمارے سیکیورٹی اتنی معمولی سی ہوتی ہے کہ صرف ہم وہ تھوڑا بہت وہ گارڈز ہوتے ہیں تاکہ وہ چیزیں منٹین رکھ سکیں ہم نے پارکوں میں کسی سیکیورٹی گارڈ کو ویپن اسلحہ پبندی آئے دا ہے ایون کہ جب پولیس والے بھی آتے ہیں تو وہ مخصوص حالات میں ہم انٹر ہونے دیتے ہیں تو نہ صرف پولیس کو کال کی گئی بلکہ ساتھ ہی ہمارے جو ہمدرد ہمارے باغبان اور ہمارے جو مالی تھے انہوں نے اس بچی کو جب یہ یہ حرکت کر رہے تھے یہ عباش نوجوان جتنے بھی تھے انہیں وہاں سے ہمارا اگر آپ نے دیکھا ہو تو منارے پاکستان کے گردے ایک حسار ہے یعنی منارے پاکستان کی جو ایک امارت وہ بلڈنگ وہ اس کے اندر کسی کو ایکسیس نہیں ہے سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے تو نہ صرف ہمارے گارڈز نے ایک دم چکے وہ پریشر والا ٹائم تھا اور اس بچی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تحفظ دینے کے لیے ہمارے گارڈز نے اسے جنگلے سے اس طرف لے آئے اور لڑکی وہاں پہ بالکل چکے باقی گروہ تو باہر تھا اور ہمارے گارڈز بھی وہاں پہ کھڑے ہو گئے تو ہم تو یہی کر سکتے تھے اور دوسرا ہم پولیس کو بلا سکتے تھے تیسرا ہم ایف آئی آر کروا سکتے تھے تو ہم نے پی ایچ اے نے اپنی ذمہ داری اس میں پوری کی ہے تو میں اس گارڈ کو بھی خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس نے سب سے بولڈ چکے جب آپ منارے پاکستان کا وہ جنگلہ کھولتے ہیں تو آپ کو ڈی جی کی یا متلکہ ڈائریکٹر کی پرمیشن کے بغیر نہیں کھول سکتے لیکن اس نے حالات اور واقعات کے تناظر میں یہ بہترین فیصلہ کیا بلکل یہ بتا رہے ہیں جو منارے پاکستان کے بلکل نیچے والا حصہ ہے اس میں پبلک جو ہے وہ بلکل آلاؤ نہیں ہوتی لیکن ان کے گارڈز نے اس خاتون کو اندر لے جانے کی کوشش کی بلکہ لے گئے اندر لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا خاتون کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہا گیا یا کیا سیچویشن اس خاتون کو اس وقت ہمارے گارڈز نے بلکل چونکہ اس کا ایک تو یہ جس گیٹ سے یہ وہ انٹر کیا جس جنگلے والے گیٹ سے تو دوسری سائٹ سے اس کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے موو کر جائیں لیکن وہ بچی شاید پریشر میں تھی خوف میں تھی یا کیا بات تھی وہ نہیں نکلنا چاہ رہی تھی کچھ دیر بعد جب وہ تھوڑا سا رش تھما تو وہ پھر باہر آ گئی اور پھر یہ سارے حالات واقعہ جو آپ نے میڈیا میں دیکھے بود آئین بلکل آپ نے دیکھا یہ ایک اور نکتہ ہے کہ اس خاتون کو جو پی ایچ اے کے گارڈز ہیں انہوں نے فرنٹ سائٹ سے وہ انٹر ہوئے اس کو انٹر کروایا بیک سائٹ سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی اور کہا بھی اور یہ پی ایچ اے کے وائس چیئرمن زیشان صاحب ہیں اور اس کے بعد خاتون نے وہاں رہنا جو ہے وہ ضروری سمجھا اپنا مزید شاید وہ کام کرنا چاہتی تھی یا کیا وجہ تھی اس کے بعد یہ سارا انسیڈنٹ پیش آئے اگر خاتون وہاں سے بروقت دھکل جاتی سیکیورٹی گارڈز جو وہاں پہ موجود تھے ان کی بات کو مان لیتی تو شاید یہ اتنا بڑا واقعہ پیش نہ آتا اور اس کے بعد بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس انسیڈنٹ کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے پورے پاکستان کے جو مرد ہیں وہ حیوان ہیں پورے پاکستان کے جو مرد ہیں ان میں انسانیت نہیں ہے یہ بالکل ایک واقعہ ضرور ہے اس میں لڑکی کا بھی قصور ہے لیکن چند جو نوجوان ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی ہو رہی ہے ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس میں میں ایک یہ چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں گا کہ اس سے پہلے ہم نے بہت سے واقعات دیکھے میں خود پی ٹی آئی کے جلسے کور کرتا رہا ہوں میں نون لی کے جلسے ہم نے کور کیا ہے وہاں پہ خواتین کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے وہاں پہ آج تک کسی ایک نہیں آئی وقتی طور پر جو حکمران ہوتے ہیں وہ نوٹس لیتے ہیں جو پولیس ہوتی ہے وہ لوگوں کو گرفتار کرتی ہے لیکن جب عدالتوں میں معاملات جاتے ہیں تو اتنا اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے اتنا ڈیلے کیا جاتا ہے تو جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈینائیڈ تو وہ معاملات اس طرح سے لٹک جاتے ہیں معاملات رفع دفع ہو جاتے ہیں کہ کسی کو مثال نہیں بنایا جاتا اور اسی لیے ہمارے ملک میں قانون کی دجیاں بکھیری جاتی ہیں اور اس طرح کے واقعات پیش ہوتے رہتے ہیں اگر اس واقعہ کو مثال بنا دیا جائے تو شاید آئندہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہ ہے لیکن اس کے ساتھ خواتین کو بھی اپنی ذمہ داری کا حساس ہونا چاہیے جو سوشل میڈیا پر خاص طور پر کام کر رہی ہیں جو ٹک ٹاکر ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کا حساس کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا پھیلاری ہیں کیا وہ ہماری اقدار کے مطابق ہے کیا ہماری جو اسلامی ویلیوز ہیں وہ اس کے مطابق کام کر رہی ہیں اس خاتون کی بھی آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی بہت سی چیزیں دیکھ لی ہوگی کہ کس طرح سے یہ نوجوانوں کا انسائٹ کرتی ہیں کس طرح سے یہ ویڈیوز بناتی ہیں اور جب آپ اس طرح کے ایک جمگٹے میں جائیں گی تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پیش آ جاتے ہیں لیکن اس میں میرے حیال سے دونوں ہی فریقین کسوروار ہیں اگر وہ نوجوان ہیں تو یہ خاتون بھی اتنی ہی کسوروار ہے اس واقعہ کے پیچھے جتنے کہ وہ نوجوان ہیں تو اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے دونوں سائٹس پہ بیلنس ضروری ہے ایک تو اس طرح کے جو نوجوان ہیں ان کو مثال بنایا جائیں سزا دی جائیں اور دوسرا جو خواتین ٹک ٹاکرز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن لے اور ان کو اپنی ویلیوز کے اندر جو ہے وہ لیمٹائز کیا جائے اس پہ میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ڈیویٹ کا قطن مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس واقعے کو پسے پردہ کر کے صرف اس لڑکی کو کہیں کہ اس کی غلطی ہے اس لڑکی کی غلطی اپنی جگہ پہ رہ گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو وہ عباش نوجوان تھے ان کو اس موقع پہ گورنمنٹ تو بہت سخت ہے مطلب آئی جی صاحب ہمارے چیف منسٹر سردار عثمان بزار صاحب پرائم منسٹر صاحب اس میں بہت زیادہ سنجیدہ ہیں یعنی یہ ایک احلاقی طور پہ ہم نے بات کی کہ یہاں پہ پیرنٹس کی سب سے زیادہ میں ضروری سمجھتا ہوں ہوا وہ کسی مرد کی بات کریں یا کسی بیٹی کی بات کریں تو دونوں سائیڈ سے ہمارے پیرنٹس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو بھیجیں تو ان کی اصلاح ضرور فرمائیں ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس پہ ضرور نظر رکھیں تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام میں حکومت اپنا کام کر رہی ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے میڈیا اپنا کام کر رہی ہیں لیکن اگر گھر سے تربیت کا عمل شروع نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں ایک جیکلی اس میسج دینے کا مقصد یہ یہ ہے کہ اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اس کو جہاں پہ وہ نوجوان کسوروار ہیں وہاں پہ خاتون کو بھی دیکھنا چاہیے تھا اور مزید جو حواتین کام کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا جو چیزیں ہیں کس طرح کا کانٹنٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں اس کو بھی ان کو دیکھنا چاہیے تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو روکا جا سکے